دمو جلا سپتال میں پرسو پیڑا کے بعد علاج کرانے کے لیے آئی مہیلہ کی دردناک موت ہو جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے دراصل اس مہیلہ کو رات کے سمائے پتھریہ سے ریفر کیا گیا تھا جسے پرسو پیڑا ہو رہی تھی اور اس کے بعد اسے دمو کے جلا سپتال میں علاج کے لیے بھرتی کرائے گیا تھا لیکن مہیلہ کے علاج کے دوران ہی اس کی موت ہو گئی دراصل اس مہیلہ کا ہیموگلوبن کم تھا شگر زیادہ تھی اور ایسے حالات میں اسپتال کے دوارہ اس کی کورونا کی جانچ بھی کرائے گئی تھی اور اس کی کورونا کی جانچ بھی پوزیٹو آئی تھی وہیں عدکاریوں کے دوارہ بتائے گیا کہ مہیلہ کو پرسو پیڑا ہونے کے بعد پتھریہ سے کرٹیکل کنڈیشن میں دمو لائے گیا تھا کیونکہ مہیلہ کا پیٹ میں بچہ آڑا ہو گیا تھا اور جب اس کی جانچ کی جا رہی تھی اسی دوران اس کی موت ہو گئی پرسو پیڑا کے دوران ہیموگلوبن کم ہونا شگر کا ہونا مہیلہ کی چھٹوی ڈیلیوری ہونا موت کے سبھی کارن ہے وہیں مہیلہ کورونا پوزیٹو بھی ہے ایسے حالات میں اسپتال پربندن کے دوارہ پریجنوں کے دوارہ کیا کچھ کہا گیا اس پاملے پر آپ کو سناتے ہیں بیوری ریپورٹ اے سی اے نیوز دموہ مہیلہ کی موت کا معاملہ ہے کیسا کیا کچھ ہے ہاں رات میں دو بچ میں مدر ہائی وجہ کے قریب ایک پیسنٹ آئی ہوئی تھی پتھریہ سے ریپور ہو کے تو ایسولی کیا ہوتا ہے کہ ابھی جو چل رہا ہے کوبیڈ نائنٹین چل رہا ہے جو ہائی رسک پیسنٹ آتی ہے تو ان کا ٹیسٹ کل لیتے پر پرکاوشن کے لیے کہ ہمارا سٹاپ بھی انفرکٹیڈ نہ ہوئے تو انٹی جن کیا ہے تو انٹی جن پازٹ ہو آیا ہے لیکن انٹی جن کی ریپورٹ ابھی گئی نہیں ہے تو انٹی جن پازٹ ہو ہونے کے قارن تو اس کی ڈیسٹ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ وہ آل ریڈی اے پی ایچ کی تھی اور اس کا ٹرانس پرل آئی اس کا مطلب آڑا بچچہ تھا پھل ٹنگ تھی اس کا چھٹوہ چھٹوہ بچچہ تھا اور جب وہ اسپتال آئی تو گیس پیگ میں ہی تھی مطلب سیریس ہی تھی ساک میں آئی ہوں ایک ہی ساک کو مینج کیا لیکن ریبائیڈ نہ ہونے کے قرارن اس کی ڈیسٹ ہی اور جب اس کا سگر بھی کیا گیا تو اس کا ٹو ایٹی ایٹ مطلب ہے ہائی بلڈ سگر گی تھا تو ہو سکتا ہے یہ سب سرکومٹین سے ایک ساتھ مل گئے ایچ بی بھی اس کا پونے تین گرام نکلا ہے 2.6 ہی ہے اس کا ایچ بی تو یہ ساری چیزوں کے قارن ڈیٹ ہوئی ہے پھر ٹیسٹ کیا گیا تو پوڈ پاجو تو بھی آیا تو ہم لوگوں نے اس کی بارڈی کو نہیں دے رہا ہے جو بارڈ لائن کے حساب سے اس کا سمسکار کیا جاتا ہے تو نگرپالی کے کرمیچاریوں کے دوار اور ہمارے یہاں کا جو سیپر ہے اس کے دوارے اس کا ہم سمسکار کر رہا رہا ہے جو بچے ہیں تو اس میں ہمارے تو یہ لوگوں نے اٹھائیس سال لکھو آیا ہے لیکن دیکھا جائے تو اتنی نہیں ہوگی اس کے حساب کی ایس تو زیادہ لگ رہی ہے اور بچہ چھٹما ہونے کے قارن تو اپنے اٹھائیس سال نہیں بول سکتے ہیں 32 سال لکھا ہوگا ہے ایک پیپر میں اٹھائیس سال لکھا ہے جو پتھریہ سے ریپر ہو کے آیا ہے اور یہاں پر جو اپنی پرچی بنوائی ہے جلا اسپتال میں اس کے 32 سال لکھا ہوا ہے کیا مانتی میڈم چھٹویں ڈیلیوری ہو رہی ہے ایک چل میں کیا ہے ان لوگوں کا اویرنیس کی کمی ہے جس کے کاراڑ یہ سب ملٹی پیرا ہو جاتے ہیں مطلب زیادہ بچے ہو جاتے ہیں اور ان لوگ کیا سوستے گاؤں کہ ان لوگ کی بھئی ہمار بڑ گئی ہے مہینہ رک رک کے آ رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ٹوٹ گئے ہوں تو اس کے کاراڑ یہ لوگ فیملی پلاننگ نہیں کراتے ہیں کیونکہ اس کا پہلا بچہ پندرہ سال کا ہے اور سب سے چھوٹا بچہ اس کا تین سال کا ہے تو اپن یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ بھائی کسی کی کمی ہے بس یہ ہے کہ ان لوگوں میں اویرنیس نہیں ہے جس کے کاراڑ یہ لوگ فیملی پلاننگ نہیں کراتے ہیں جب ٹیکہ کران کے ٹائم پر جاتے ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے جب بچوں کے ٹیکہ کران ہوتے ہیں یا آنگنواری میں جو بھوجن ملتا ہے اس سمجھانی اویرنیس کا کیمپ ایم پر چلتے رہتے ہیں تو ان لوگوں کو اسی میں کنوینس کرنا چاہیے کہ بھائی اب تمہارے اتنی بچے ہو گئے تو آپریشن کران ہوتے ہیں اور پچاس سال کے بعد یہ ہی ہے بچہ بند ہوتے ہیں نہ کہ اتنی کم عمر میں بچے بند ہو جاتے ہیں مریج تو بچہ آڑو تو اور ان نے بتایا جاج میں کہ وہ بچہ کی کنیری رہتے ہیں وہ آگل آگل ہو گئی تو بچے آگل ہو گئے وہ بچے آڑ رہ ہو گئے کون گر گو کون کی کمی بدا کر ختم ہو گئے اب یہ پرسنٹ جو چھڑ رہو ہے یہ بھی آگا ہو کیا ہے یہ پرسنٹ کیا آگیا ہے اب یہی کوران آگا چھڑ رہو ہے تو پہ کے الاس کو مت لے جا رہا کہ کیا کورونا پوچیٹوں بتا رہے وہاں بہت ہی بچا رہے ہاں بتا رہے ہیں لس نہیں دے رہے ہیں کیا بہت ہو رہے ہیں یہاں ہی پہ جلا دو اور تمہیں لوگ آجاہے اور جلا دو پتھریہ کرا پتھریہ سے یہاں آئے اور ان کی کمیمت آئے اب اس کے بعد سوہی پانچ مجھے کتم ہو گئی اب اس سوہی بٹھا ہوں لگی پوجیٹ ہے اب ہمیں بوڈی نہیں دے رہے تھا اب ہمیں بوڈی نہیں دے رہے تھا کیا بتا رہے پوجیٹ کورا نا پوجیٹ کیا بولا جا رہا ہے ڈیرٹ بوڈی کی کو منا کر جائے کیا بول گئے گوڈ شاید میں پوجیٹ ہے میں نے بانے پاؤou Ruq میں بھول ہوں لگے کہ dictatorsہ پہلے کیوڈ شاید میں دیلیٹ دے رہے گا رہے کر. ہڈیریٹ میٹھے تھے ۔ تو ختم ہو گئی تھا بس اتنا ہی تو کام ہے کیا ہوا تھا ڈیلیواری پیریٹ تھی پوزیٹیو ہی بتا رہے ہیں نہیں شروع پوزیٹ و دیلیواری پیریٹ پہ بیسی طبیعت خراب ہوتی پیلے سے تو ہم لوگ بمانا بیسی کی کر دے اس کو اعلان چل دے وہ تو وہ دار اس کو تکلے ہوئی ہم لوگ پذر کے آئے پذر کے آئے بولا کہ یہ دار دمو لے جاؤ تو یہ ایسے کیس مجھ کے بھیج دیتے ہیں دمو لے باری بارے پوزیٹ ان کی کٹول نہیں ہوتا تھی دھر آ جاتے ہیں ابھی چاہاں باڑی دینے کمنا تو باڑی دینے کمنا کر کے سر کے نہیں اس کو فوجو تو ہے کرونا ہو گیا ہے ایسا ہو گیا تو ہم لوگ اپنے مرضی سے سائن کر گئے اور کہ ہم لوگ جواب دار رہے ہیں